بلوش طربہ کی شکایت سیکورٹی ایجنسیوں کی ریپورٹ سمیت فریق ان کی آرہ کو شامل کر کے ریپورٹ مرتب کی جائے سردار اختر منگر میشود بزداد آوران میں دماغ کا بلوچستان میں پشتن خامیب کے اندرونی اختلاپات شدت اختیار کر گئے آج نومبر کی چوبیس تاریخ ہے دن جمرات اور اس وقت بلوچستان میں شب کے دس بج رہے ہیں بلوچستان افیرز کی اردو نیوز بولیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر شپوش بات بلوچستالبا کی شکایت پر بننے والے کمیشن کے کنوینر سردار اختر جان میگل نے کہا ہے کہ سیکورٹی ایجنسیوں کی ریپورٹ سمیت فریقین کی آرہ کو شامل کر کے ریپورٹ مرتب کی جائے اور فوجی نقطے نظر سے زیادہ سیاسی حل کی اہمیت پر زور دیا جائے وہ کمیشن کے آٹویں اجلاس کی صدارت کر رہے تھے گزش تروز اجلاس میں کمیشن کے سیکریٹری نے آنے والے دنوں میں عدالت میں پیش کی جانے والی ریپورٹ کی تعلیف کے سلسلے میں اب تک ہونے والی پیش ربط کے بارے میں ارہاکین کو آگاہ کیا اور ارہاکین نے حالیہ دور ایکویٹہ کے دوران مختلف اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ باتشیت کی روشنی میں مصابدہ ریپورٹ کے مواد پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا اس موقع پر ارہاکین کا متفقہ خیالتہ کے ریپورٹ کا حصہ بنائی جانے والے نتائج کو زمینی حقائق کے مطابق حقائق کو تفصیلی تجزیاتی بیانیاں کی حکاسی کرنی چاہیے جبکہ اس طرح کی سفارشات کو وفا کی حکومت صوبہ حکومتوں سیکریٹی کی جانب سے سنجید اقدام کی حصلہ افضائی کرنی چاہیے ایجنسیاں اور دیگر سٹیک ہولڈرز مسئلے کی حل کی طرف آنا چاہیے کنوینر سردار اخترجان مینگر نے اس بات پر زور دیا کہ سیکورٹ ایجنسیوں سمیت تمام فریقہ انکیارہ کو ریپورٹ میں شامل کیا جائے اور فوج نقطے نظر سے زیادہ سیاسی حل کی اہمیت پر زور دیا جائے انہوں نے مزید کہا کہ ریاست کو بلوچ عوام میں اعتماد بحال کرنے کے لیے اعتماد سازی کے لیے اقدامات شروع کرنے ہوں گے انہوں نے اس عظم کا اظہار کیا کہ کمیشن ایک جامع ریپورٹ تیار کرنے اور پیش کرنے کی مخلصہ کوشش کرے گا جس میں تمام جہتوں سے مسئلہ کا حق احاطہ کیا جائے گا اور آگے بڑھنے کا راستہ تجویز کیا جائے گا اس موقع پر کمیشن نے آئندہ اجلاس میں میڈیا اور انسان حقوق کے کارکنوں کے نمائندوں کو مدعو کرنے کا فیصلہ کیا لیوی زرائے کے مطابق آوران کے علاقے میں شب ازداد میں سڑکے تحمیراتی کام پر مامو ڈمپر گاڑی بارودی دھماکے کی زد میں آنے کے نتیجے میں ڈمپر ڈرائیور عبداللہ ولد نظیر حمد سکنا بیدی زخمی ہو گیا دھماکے کی اطلاع ملنے پر لیویز فورس نے آوران جائے وکوا پر پہنچ کر زخمی ڈرائیور کو ڈی ایچ کیو آوران متقل کر دیا لیویز فورس کے مطابق دھماکے میں گاڑی کو جزوی نقصان پہنچا تھا ہم کسی جانی نقصان کی اطلاع محصول نہیں ہوئے پنچگور میں بارڈر کی بندش ڈیٹا انٹرنیٹ سمیت دیگر مطالبات کے حق میں دوسرے دن بھی شٹر ڈاؤن ہڈتال کی گئی پنچگور میں بارڈر موبائل کمپنیوں کے ڈیٹا کی بندش اور دیگر مطالبات کے حق میں دوسرے روز بھی شٹر ڈاؤن اڈتال جاری رہی جس کی وجہ سے شہر کی تمام چھوٹی بڑی مارکیٹ بینک اور دیگر مالیتی ادارے بند رہے اڈتال کی ایکال انجمن تاجران کمیٹی نے دے رکھی تاجران کمیٹی کے مطابق جب تک ہمارے گیارہ نقاط پر مشتمل مطالبات پر عمل درامد نہیں ہوتا اس وقت تک ہم شٹر ڈاؤن ہڈتال جاری رکھیں گے مزید اگر معاملات کو تھول دیا گیا تو اسی پیک روڈ پر بھی دھرنا دے کر اسے بند کیا جائے گا گوادر میں بلدیاتی انتخابات کے اقلیتی امیدوار فام کو بحال کر دیا گیا سیول سے شنجج گوادر کی عدالت نے اقلیتی کونسلران کے فام بحال کر دیئے واضح رہے کہ گوادر پسینی جیونی کے آروز نے بلدیاتی انتخابات میں ایم سی پسینی یوسی چربندن یوسی چپ کلمتی یوسی کلدن یوسی پانوان گنز یوسی پلیری کے اقلیتی کونسلران کے فام لوکل گورمنٹ کے ایک ٹلیون کے تحت رد کر دیئے تھے بلوچستان میں پشتن خام محب کے اندرونی اختلافات شدت اختیار کر گئے پارٹی کی عادت سے نالا یوسف خان گروپ کی جانب سے طلب کردہ مرکزی کمیٹی کے جلاس میں ایک سو تیس میں سے پچاسی ارکان شرکت کی واضح رہے کے مختلف معاملات بالخصوص حالیہ بلدیاتی انتخابات میں جمعیت سے اتحاد پر اختلافات کل کر سامنے آگئے پارٹی چیرمین محمود خان چکزائی نے اختلافات رکھنے والے رہنماؤں کو پارٹی سے فارق کر دیا فارق ہونے والوں میں پارٹی کے مرکزی جنرل سیکریٹری مختار یوسف زائی سینئر رہنماؤں رضا محمد رضا عبید اللہ بابت خیبر پختن خواہ کے بیس صدر وغیرہ شامل ہیں پشتن خواہ عوامی پارٹی کی مرکزی کامیٹی کا اجلاس کچھ لاکھ میں یوسف خان کاکڑ کے مہما خانہ میں پشتن خواہ ملیا عوامی پارٹی کے مرکزی جنرل سیکریٹری مختار خان یوسف زائی کی زیر صدارت مناقض ہوا اجلاس میں کبر پختن خواہ جنوبی پختن خواہ سندر پاکستان بر سے مرکزی کامیٹی کے ارکان نے شرکت کی اور مرکزی کامیٹی کا اجلاس رات گئے تک جاری رہا بلوچستان میں بارشوں اور سیلاب کی تباہی کا پیمانہ بہت بڑا ہے جان محمد جمالی بلوچستان کے سیلاب اور بارشوں سے متاثرہ ازلام بحالی سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے لیے بلوچستان اسمبلی کی خصوصی پارلیمانی کامیٹی کا اجلاس بود کو چیئرمن کامیٹی گورنر بلوچستان میر جان محمد جمالی کی زیر صدارت بلوچستان اسمبلی کے کامیٹی روم میں منقد ہوا اجلاس میں صوبہ حضرہ سمیت علہ حکام نے شرکت کی اجلاس کو بتایا گیا کہ بلوچستان میں روان سال ہونے والی بارشیں اس دن گزشتہ ایک سو سال کے مقابلے میں سات سو گناہ زیادہ ہوئیں جس کے نتیجے میں تین سو چتیس افراد جامبہ کوئے ایک لاکھ پندرہ ہزار گر مکمل منادم جبکہ ایک لاکھ بیس ہزار گروں کو جزوی نقصان پہنچا پانچ لاکھ جانور ہلاک ہوئے دوہزار دو سو اکیس کلومیٹر سڑکیں بہ گئیں پانچ لاکھ اکڑ ارازی پر کڑی فصلیں تباہ ہوئیں آپ اس ریپورٹ کی مزید تفصیلات ہماری ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں وزیر علیہ بلوچستان سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات بلوچستان کی ترقی اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیر علیہ وزیر علیہ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات بلوچستان کی ترقیمی امریکی معاملت کے فروغ سرمایہ قری صبح میں امن و امان کی صورتحال سمیت بامی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیر علیہ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے ملاقات کی ملاقات میں دونوں رہنماؤں کے درمیان پاکستان اور امریکہ میں پچھتر سالہ طویل دوستانہ تعلقات اور دونوں مالک کے درمیان باہمی تعلقات کا فروغ بائی سے اتمنان ہے پر اتفاق اور پاک افغان تعلقات اور افغان مواجنین سے متعلق امور بلوچستان کی ترقیمی امریکی معاملت کے فروغ سرمایہ قری اور بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال سمیت بامی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا آپ اس خبر کی مزید تفصیلات ہماری ویب سائٹ پر پڑھ سکتے ہیں گوادر کسٹم کی کاروائی 21 کروڑ روپے مالیت کے 5000 قیمتی موبائل برامل چیف کلیکٹر کسٹمز بلوچستان عبدالقادر میمن اور کلیکٹر کسٹم گوادر رضا بلوچ کو اطلاع ملی تھی کہ کچھ مافیا دبائی کے راستے الیکٹرونکس اور موبائل فون سمیت دیگر سامان اندرون ملک اسمگل کرنا چاہتے ہیں جس پر فیلڈ انفوسمنٹ یونٹس اور موبائل سکوارڈ کے عملے نے سائل پر کڑی نکرانی کی اور گزشتہ دنوں ایک لانچ کے ذریعے جب سامان جس میں موبائل فون سٹ شاملتے اتار کر سوزکی گاڑی میں لوڈ کر کے انہیں فروٹ کی کریٹوں کے ذریعے چھپانے کی کوشش کی جا رہی تھے تو کسٹم کے عملے نے چھاپا مار کر 5000 قیمتی موبائل فون قبضے میں لے لیا جن کی مالیت تقریباً 21 کروڑ روپے بنتی ہے کلیکٹر کسٹمز گوادر محمد رضا بلوچ کا کہنا ہے کہ کسٹم کی جانب سے اسمگلنگ کی روکتام کے لیے تمام دستیہ وسائل بروے کر لائے جا رہے ہیں اور اسمگلنگ کی بے خونی کی کو ممکن بنانے پر ہر اقدام اٹھائیں گے تاکہ اس ناسور کے خاتمے کو ممکن بنایا جا سکے نصیر آباد میں پانچ لاکھ اکڑ رقبہ رازی پر گندم کانشت کی جاتی ہے صوبائی وزیر اپاشی صوبائی وزیر اپاشی حاجی محمد خان لہڑی نے کہا ہے کہ نصیر آباد میں لگ بگ پانچ لاکھ اکڑ رقبہ رازی پر گندم کاش کی جاتی ہے تاہم سے علاوی نقصان کی تلافی کے لیے مقام ازرات کے جانب سے صرف بیس زر بے گندم کا بیج فرام کیا جا رہا ہے جو ایک یونین کونسل کی پیداواری ضرورت سے بھی کم ہے بارشوں اور سلاب کے باعث بلوچستان میں سب سے بڑی تباہی نصیر آباد ڈاویجن میں ہوئی اس لیے نقصانات کی تلافی کا حجم بھی اسی تناسب سے رکھا جا ہے یہ بات انہوں نے پالیمنی کمیٹی کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہی آج ہی محمد خان لہڑی نے کہا ہے کہ انیس تا چبیس اگس کو ہونے والی مصلہ دار بھارشوں کے باعث تمام پہاڑی علاقوں اور بلوچستان کے چھے دریاؤں ناڑی تعلیق ہوگی بولان اسکلیجی اور دریائے مولا سے چھے لاکی اس ایک سلابی پانی نے نصیر آباد کو ہٹ کیا جسے پٹ فیڈر بیرون میں شغاہ پڑھتا ہوں مقامہ پاشی نے ہنگامی اقدامات اٹھاتے ہوئے ڈیویجن ایٹ کوارٹر ڈیر مراد جمالی سبیت پچھتر پیسہ زرعے ارازی پر کاشت شالی کی فصل کو سلاب سے بچا لیا جبکہ بیس روز کے اندر اندر پٹ فیڈر کے نال کے بیشتر شغاہ پر پر کر کے زرعے پانی کے ترسیل شروع کر دی گئی اس وقت پٹ پیڈر میں زرعے پانی کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں زیاؤلہ لانگو کو سبائی مشیر داخلہ کے عہدے سے صبح دوش کر دیا گیا اطلاعات کے مطابق وزیر علیہ بلوچستان کے مشیر داخلہ زیاؤلہ لانگو کو ان کے عہدے سے صبح دوش کر دیا گیا گورنر ہاؤس کی جانب سے زیاؤلہ لانگو کو عہدے سے صبح دوش کرنے کا نوٹفیکشن جاری کر دیا گیا ہے پیڈی ام اے بلوچستان کے ملازمین کی تنخواہوں کے ادم فراہمی کے خلاب کوئٹ اپریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ پیڈی ام اے بلوچستان کے ملازمین نے گزشتہ دو ماہ سے تنخواہوں کی ادم فراہمی کے خلاب کوئٹ اپریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین نے پلیکار اٹھا رکھے تھے جن پر نعرے درج تھے مظاہرین نے اپنے مطالبات کے حق اور گزشتہ دو ماہ سے تنخاؤں کی ادم فراہمی کے خلاف نارا بازی کرتے ہوئے کہا کہ ہم گزشتہ دو ماہ سے تنخاؤں سے محروم ہیں اور تمام ملازمین قرائے کے مقانات میں رہتے ہیں تنخاؤں کی ادم فراہمی کی وجہ سے ہمارے گروہ میں فاقہ کشی کے نوبت آ چکی ہے ہمارا وزیر علیہ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو اور مشیر پی ڈی ایم اے میر رضی اللہ لنگو سے مطالبہ ہے کہ ہمارے مطالبات فوری طور پر منظور کیے جائیں دن بر کی اہم خبروں اور عالی تیازرہ پر مشتمل بلوچستان افیرز کا ریڈیو نیوز سرشب اے ایوال جس کو آپ ارشب بلوچستان وقت کے مطابق رات بس بچے بلوچستان افیرز کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ایپل گوگل اور دیگر پورڈکاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور ڈیو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پورڈکاسٹ مفت سن سکتے ہیں آپ ہمارے وٹس ایپ بلس چار چار سات چار پانچ نو ایک سات سفر نو چار سات پر سوالات اور تجاویز بھی بیج سکتے ہیں عالمی اور علاقائی خبریں پاکستان سمیت سات ممالک شدید کرنسی بہران کا شکار ہیں جاپانی مالیاتی ادارہ میڈیا ریپورٹ کے مطابق جاپانی مالیاتی ادارہ نو موران نے معیشت کے بارے میں منفی صورتحال کا حوالہ دیا ہے اور اس کے مطابق پاکستان سمیت مصر رومانیہ سری لنکہ ترکیہ جمہوریہ چکہ اور ہنگری شدید کرنسی بہران کا شکار ہیں جاپانی کمپنی کے مطابق روان سال مئی سے لے کر اب تک 32 میں سے 22 ممالک نے اندرونی خطا خطرات سے دوچار ہیں اس خبر کی تفصیلات اور آداد شمار جاننے کے لیے ہماری ویب سائٹ ویزٹ کیجئے اوپیک پلس کے پیسلے کے ساتھ ہیں تبدیلی پر غور نہیں کر رہے عرب امارات متحدہ عرب امارات نے اس عمر کی تردید کی ہے کہ وہ اوپیک پلس کے معاہدے سے اٹھ کر کوئی فیصلہ کرنے جا رہا ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق یہ بات وزیر اماراتی طوانائی وزیر نے گزشتہ روز کہی وزیر طوانائی نے کہا کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ امارات کسی ایسی بات چیت میں شریح جس کا مقصد اوپیک اور اس کے دوسرے ساتھیوں کے فیصلے میں تبدیلی لانا ہے ان کا کہنا تھا کہ اوپیک پلس کا تیل کی پیداوار میں کمی کا فیصلہ 2023 کے آواخر تک کے لیے ہے امارات کے وزیر نے کہا کہ ہم آج بھی اوپیک پلس کے سپیسلے کے ساتھ کمیٹڈ ہیں جس کا مقصد تیل کی پیداوار اور ماکیٹ کے درمیان توازن رکھنا ہے وزیر طوانائی سوہیل محمد البزروی نے کہا ہم اوپیک پلس کے آدھا پورے کرنے کے لیے اوپیک پلس کے ساتھ ہیں چھوڑ میوزیوم سے صرف نو منٹ میں سولہ لاکھ یورو کے سونے کے سکے لے اڑے چھوڑوں نے جرمنی کے ایک میوزیوم سے سولہ لاکھ یورو مالیت کے تاریخی سونے کے سکے چھوڑا لیے پولیس کا کہنا ہے کہ ریاست بوویریا کے شہر مینچنگ میں واقعی میوزیوم سے سکڑو سکے رات گئے صرف نو منٹ کے اندر چھوڑا لیے گئے ممکنہ طور پر چھوڑوں نے پہلے میوزیوم کے الارم سسٹم کو ثبوتواش کیا اور پھر اندر داخل ہوئے اندر جانے سے قبل آس پاس کی انٹرنیٹ کی تاریخ بھی کارٹ دی گئی تھی جس کے باعث علاقے میں انٹرنیٹ معتل ہو گیا پولیس تبتیش کر رہے کہ آیا یہ چھوڑی کسی گزشتہ واردہ سے منسلک تو نہیں چھوڑوں کی جانب سے سسٹم ناکام بنای جانے کے باعث دروازہ توڑنے کے باوجود الارم نہیں بجا تاہم اس نے چھوڑی کی واردہات ریکارڈ ضرور کی ہے اگلی صبح ملازمین کو میوزیوم کے فرش پر شیشے کی کرچیاں ملیں جبکہ اس میں نمائش کے لیے رکھے گئے سکے گائب تھے اسٹیٹ آرکیالوجیکل کلیکشن میں ایڈ آف کلیکشنز روپٹ گیب ہارٹ نے اس نقصان پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ کسی پرانے دوست کو کھونے جیسا ہے ایک اور ڈسپلی کیس میں سے تین بڑے سکے چھوڑائے گئے وہ کام کشک کے اس چوری کے پیچھے ایک منظم گروہ موجود ہے اور پولیس گزشتہ واردہ تو اسے کسی ممکنہ تعلق کا پتہ لگا رہی ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں اس بولیٹن کو اب تک پہنچایا ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر تھے کمبر مالک بلوچ مجھے بلوچستان افیرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجئے شب وش بات موسیقی